بسم اللہ الرحمن الرحیم بھٹی ہسپیٹل آئے گا اور تھوڑا سا جب ہم آگے جائیں گے تو رائٹ سائیڈ کی اوپر ہمارے پاس بلکل پامپ کے ساتھ ایک ہسپیٹل ہے اس کا بھی آپ کو نام پڑھ کے میں بتا دیتا ہوں باقی یہ کہ یہ روڈ اس وقت بیزی روڈ ہے بوت سائیڈز کی اوپر ہمارے پاس یہ دیفنس ٹاؤن ہے دونوں اطراف کی اوپر ہمارے پاس کمیشل مارکیٹس ہیں بینکس سکول کالجز بغیرہ یہاں پہ بھی قریب ترین ہے ریاض ہسپیٹل سوری مجھے اس کا نام نہیں آتا تھا یہ پی ایس او کا پمپ کافی پرانا اور یہ دیفنس گارڈن کی کمیشل مارکیٹ یہ سب بتانے کا مقصد ان لوگوں کے لیے ہے جن کو لوکیشن کا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے ابھی ہم اس وقت سیم کی طرف کو جا رہے ہیں فیصلہ باد روڈ کی اوپر انچاس ٹیل سے تو یہ جو ٹاؤن ہے روائل سٹیز ٹاؤن کا نام ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اور اس کی کیا مجودہ صورتیال ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور تھوڑی سی اس کے ریٹس کے اوپر بھی نظر آسانی کریں گے ایک یہ ٹاؤن ہے جی یہ بھی بلکل نیولی ڈویلپ ہویا ہے تقریباً ایک سال پہلے جہاں میں اس کو وزٹ کیا تھا تب اس کی جو فیلنگ کا کام ہے وہ جاری تھا مٹی کی ٹرالیاں جو ہمیں بیک ٹو بیک یہاں پہ اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ ہو رہی تھی یہ مریم ٹاؤن کے لیے راستہ پہلا راستہ گزرتا ہے جو کہ کرسٹین آبادی ہے یہاں پہ اور کافی پرانی آبادی ہے مریم ٹاؤن کے بلکل سامنے ہی ایک اور ٹاؤن ہے اس ٹاؤن کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اور یہ نہ جانے کیوں فلوپ ہے اور اس وقت کافی انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو دھورا چھوڑا ہوا یہاں پہ فیلال کوئی ہلجل نہیں ہے جسے ہم پنجابی جاکی دیتے ہیں کوئی ہلچل نہیں ہے انٹرنس تو ان کی بڑی زبردست ہے اور اندر سے انہوں نے جو گرین بیلٹ ہے وہ بھی بہت خوبصورت دی ہیں لیکن ہم آج بات کرتے ہیں جی روائل سٹی کی کرانا ویو ایک سوسائٹی ہے اس کی لیپ سائٹ کی اوپر یہ اس کے بالکل رائٹ سائٹ کی اوپر ہے اس سے آگے سوسائٹی آجتی سن رائزر کی اور کرانا ویو سے آگے سوسائٹی آجتی یہ الہرم سٹی اچھا یہ اس کا مین بول ویڈ ہے ستر سے اسی فٹ کا یہ اس کا روڈ ہے مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے اس وقت سخت گرمی اور دوپیر کا ٹائم ہے جب میں اس کو وزٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی کام تیزی سے جاری ہے ترکیتی اور ڈمپرز یہاں پہ آ رہے ہیں مٹی بغیرہ لے کے ڈمپ کر رہے ہیں یہ ان کا کمرشل زون ہے جی لیفٹ ٹائیڈ کے پر جو آپ پلوٹ دیکھ رہے ہیں کافی بڑا مین فیصلہ باد روڈ کے پر اپننگ ہوتی ہے کافی بڑا پلوٹ ہے یہ اور یہ کمرشل پروپٹی جو انسی نے کسی ایک ہی برینڈ کو جائے گی چونکہ یہاں پہ کافی لوگوں نے اپروچ کی ہے جس میں سے کچھ کٹنگ کر کے ہمیں دے دی جائے لیکن یہ کٹنگ میں نہیں ملے گی یہ پورے کے پورا پلوٹ ایک ہی آنر میں جائے گا ایک ہی آنر کو ملے گا اور کسی نہ کسی بڑے برینڈ کو دیا جائے گا انشاءاللہ باقی روڈز ہے اور یہ جو سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کالنز بنائے ہوئے ہیں جو سٹریٹ لائٹس ہیں ان کی سپورٹ کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ انڈرگرونڈ بجلی ہے میں آپ کو پہلے بھی بدا چکا ہوں اور دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ انڈرگرونڈ بجلی ہے پانی یہاں کا مٹھا ہے انشاءاللہ اور گیس ہوئی گیس تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ایشو ہے وہ تو جب لائے گا اور آئے گا ادروائے اس کے اوپر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا پانی مٹھا ہے اور جہاں جہاں پہ کاشکاری ہوتی ہوگی یہ میرا آپ کے لئے ٹپ ہے کہ جس جگہ پہ کاشکاری ہوتی ہے ٹیوبرز لگے ہوں نیری پانی کے اپروچ ہو وہاں پہ پانی زمینی مٹھا ہی ہوگا پانی کا اجکل بہت شدید مسئلہ ہے سربودہ میں خاص طور پہ اور باقی شہروں میں بھی لاہور کراچی فیصلہ باد میں بھی یہ کافی مسئلہ سویر ہو گیا تو وہاں پہ سپلائی کے پانی وغیرہ گورنمنٹ نے کوششیں کی ہوئی ہیں لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے ٹائم میں کچھ ٹائم میں آتا ہے کچھ ٹائم میں نہیں آتا تو یہ آج کیا جو میرا وزٹ ہے یہ خالی آپ کو ڈیویلمنٹ دکھانے کے لئے یہ کہ اس وقت ڈیویلمنٹ کام کی سپیڈ سے چاڑ رہا ہے تو ماشاءاللہ ان کی کوشش ہے جی کہ سردیاں آنے سے پہلے پہلے تمام روڈز کی اوپر بولڈر ڈال جائے ایک دفعہ جسے ہم روڈا کہتے ہیں اور اس کی کمپیکشن ہو جائے اور خاکہ وغیرہ ڈال جائے اس کے بعد پھر تقریباً تین ماہ کے گیپ کے بعد جب اس کی سیڈیمنٹیشن ہو جائے گی یہ بیٹھ جائے گا تھوڑا سا سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو کچھ موسمی اثرات اس کے اوپر ہو جائیں گے سردیاں گزر جائیں گی تو گرمیوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر جونسہ نا کنکریٹڈ روڈز بنائے جائیں گے کام کیا جائے گا فل فلیچ اور یہ تقریباً چار سے پانچ ماہ کا پیچھے ٹائم پیریڈ ہے یہ ہمارے پاس بیک سائیڈ کے اوپر جی اس کا فیز ٹو ہے روائل سٹی کا دیکھ رہے ہیں اس کی ایکسٹینشن کی گئی ہے پہلے اس کا ایک ایگزیکٹیو بلوگ تھا اس میں ایگزیکٹیو بلوگ میں پانچ مرلے کا پلوٹ نہیں ہے وہاں پہ سات مرلے سے پلوٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں سات آٹھ نو دس اور بارہ مرلے تک کے پلوٹس ایویلیبل ہیں کوئی اکٹھا ملا کر لینا چاہے کنال کے پلوٹس بھی نکل سکتے ہیں باقی ان کی جو پارکس کے لیے جگہ ہے اور جو ان کی جگہ ہے جی یہاں پہ اس کے لیے کمیونٹی سینٹر کے لیے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑا روسی ٹیکٹر گریڈر اس کے فرانڈ پہ بلیڈ لگا ہوا ہے دریشی بھی گرہ کار رہا ہے اور موسم تھوڑا سا بھی کولر ہو گیا سرکودہ میں بھی تھنڈا ہے لیکن ایس کمپیر ٹو لہور یا دوسری سٹیز کے اتنا تھنڈا نہیں ہے یہاں پہ پھر بھی گرمی ہے یہ ان کی فیلنگ ہے یہ تقریباً ساڑھے تین فوٹ یا حد چار فوٹ کی یہاں پہ فیلنگ آئے گی آپ کی بنیادوں کے لیے اس سے زیادہ فیلنگ نہیں ہے اور میں اس وقت چونکہ یہاں پہ بلکل سامنے کرانہ پہاڑی ہے اور کینٹ کا ایریا یہ اچھا جی بہت سارے لوگ کینٹ کے ایریا سے تھوڑا سا خائف بھی ہوتے ہیں لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کینٹ کے ایریا میں گھر بنانے کے بہت سارے فائدے ہیں کینٹ آپ کا سوسائٹی کا یہ دیکھیں یہ فائٹر ایرکرافٹس لینڈنگ کر رہے ہیں ون بائی ون آپ کو میں دکھاتا رہا ہوں گا جیسے یا سے لینڈنگ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس چیز کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ میں اس کو تھوڑا بلر کر کے دکھا رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ اس چیز کو اتنا پی ایف والے نوٹس میں نہیں لیں گے ادر وائز کیا ہوتا ہے کہ جی اگر وہ نوٹس میں لے لیں تو اس پہ کوپی رائیٹ ایشو آ سکتا ہے میری یہ ویڈیو کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے بائی فورس یہ دیکھیں یہ فائٹر ایرکرافٹس ہیں میراج دیا رہے ہیں اچھا خیر یہاں پہ ہوترتے رہتے ہیں اور شڑتے رہتے ہیں تو دیفنیلی جو لوگ یہاں پہ آئیں گے یہ ان کے لیے ایک عزاز کی بات ہوگی ٹھیک ہے اور دوسرا عزاز کی بات تو ہوگی ساتھ میں تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی کہ اگر آپ رات کو سو رہے ہیں اور بارہ مجھے یہاں پہ ان کا فلائنگ ٹائم سٹارٹ ہو گیا تو ان کی گھنگرت سے نین جونسی ہے نا وہ خراب ہوگی لیکن چونکہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں جو لوگ ٹرین کی پڑھ رہیوں کے ساتھ میں گھر بناتے ہیں وہ بھی عادی ہو جاتے ہیں جو مین روڈز کے اوپر رہتے ہیں وہ بھی اس شور کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ اچھا جی روڈز ان کے پاس تیس فٹ کا روڈ ہے پچاس فٹ کا روڈ ہے اور ستر فٹ کا روڈ ہے یہ ان کے پاس روڈز کی جونسی ہے نا تقسیم ہے تو آئیں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں پارک پہ اس وقت کام چاہ رہا ہے اس کا بھی وزٹ کرتے ہیں پائپس آئے پڑے ہیں اسبس ٹراؤس پائپس کہتے ہیں ان کو جو کہ سیور کے لیے ڈالے جاتے ہیں ہمارے پاس مضبوط پائپس ہوتے ہیں اس کے بعد یہ مٹی کی ساری فیلنگ ہونے کے بعد اس کی دوبارہ سے ایکسکیویشن ہوگی ایکسکیویٹر کے ساتھ اور یہ جو پائپس ڈالے ہوئے ہیں یہ سوری انہوں نے سیور کے لیے ڈالے ہوئے ہیں انڈرگرونڈ بجلی ان پائپس کے اندر سے پائپ جو ان سے بجلی کی تارے نہ وہ گزریں گی تو یہ کوشش میں کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ فائٹر ائرکراوٹ بھی دکھاؤں لینڈنگ کرتا ہوا باقی یہاں پہ کچھ فصلیں ہیں کاش کیوں ہیں ڈیرہ بھی آنرز کا یہاں پہ بھی موجود ہے تو وہ اس ڈیرے کو ابھی ختم نہیں کر رہے ہیں وہ ڈیرہ بھی آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں تو یہ سڑکوں کی تقسیم میں نے آپ کو بتائی ہے اور پلارٹس یہاں پہ بتائیں کہ فیس بی کے اندر ہے فیس ٹو کے اندر ان کے پاس جو پلارٹس ہیں وہ پانچ مارے لے کے مل جائیں گے اچھا یہ انڈرگرونڈ بجلی میٹھا پانی گیس بھی لی ہر کسیم کی صورت موجود ہوگی یہ پارک ہے کافی کشادہ پارک ہے ان کا تقریباً یہ کلہ سوا کلے کے اندر ایک اکٹ کے اندر یہ ان کا پارک ہے اور اس پارک تقریباً ہرہ برہ ہو چکا ہے اس جیسے ایک دو پارکس اور بھی ہیں مسجد ہوگی اندر کمیونٹی سینٹر ہوگا جو کہ ایک کنٹولمنٹ کا آفیس بھی اسی ٹاؤن کے اندر ہے باقی اس کی اینو سیز وغیرہ بھی ساری کلیئر ہیں سب معاملات آپ آنکھیں بند کر کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی رہ گی ریٹس کی بات ریٹس کی میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا دیتا ہوں کہ ریٹس جو ان سے ہیں یہاں پہ پلوٹس کے اگر آپ پانچ مر لے گا پلوٹ لیتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر ساڑھے پانچ لاکھ روپے پر مر لائے اگر آپ نیٹ پیمنٹ کے ساتھ لیتے ہیں پانچ لاکھ روپے پر مر لائے انسٹالمنٹ کے اوپر انسٹالمنٹ کے اوپر جو آپ کو پلوٹ ملے گا اس میں آپ نے ٹونٹی فائی پرسنٹ جونس ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ ہوگی باقی پہلے اس کی قسطیں تھی تین سال کی اب چونکہ ایک اور مارکٹنگ ٹیم یہاں پر موجود ہے انہوں نے جیسے سے ڈویلمنٹ کا کام تیسے سے بڑھتا جا رہا ہے آگے کی طرف تو انسٹالمنٹ پلانٹ جونس ہے تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے تین سال سے وہ دھائی سال کی اوپر آگیا ہے اور چھ ماہ گزریں گے پھر دو سال کی قسطیں ہو جائیں گی جو لوگ ابھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے باقی ہے اب یہ فائٹر ائرکرافٹ دیکھ رہے ہیں ون بائی ون کر کے لینڈنگ کر رہے ہیں میراج تیار رہے ہیں ایف سیسٹین ہے اور جی ایف سیونٹین تھانڈر تیار رہے ہیں تو یہ منشن کرنا ضروری تو نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے آپ کو کار دی ہے چونکہ میں بھی ایک شاہینوں کے شاعر کرنے والا ہوں تو مجھے بھی ان سے پیار آجی یہ انسٹالمنٹ پلان بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں باقی مزید اگر آپ یہاں پہ کرنا چاہیں آنکھیں بند کر کے آپ یہاں پہ پلوٹ لیں اور انشاءاللہ یہ وہ ریٹ ہے کہ اس ریٹ کی اوپر آپ کو اس قسم کی سوسائٹی اس قسم کی سوسائٹی کے اوپر آپ کو اس قسم کی سوسائٹی کے اوپر یہ ریٹ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا اور یہ میری گرانٹی ہے انشاءاللہ مین روڈ کی اوپر ہے ایک دو ٹاؤن ہیں جو کہ بلکل چکوں کے بیچ میں ہیں انڈرگرون بجلی دے رہے ہیں لیکن ان کے ریٹس بھی چھے لاکھ روپے پر مرلا سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جس کے اوپر آپ کا یہ پلوٹ فائنل ہوگا تو بڑا اچھا موقع ہے اگر آپ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک بھی پلوٹ لے کے رہ لیتے ہیں انشاءاللہ ویدن ائر وہ آپ کا پلوٹ آپ کو پروفٹ کما کے دے جائے گا یہ انویسٹر حضرات کے لئے بھی بات ہے اگر انویسٹر حضرات بلکوانٹیٹیز میں یہاں پہ پلوٹ اٹھائیں گے تو ان کے لئے مزید خصوصی رہیت ہو جائے گی انشاءاللہ یہ میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں اور جو یہ ایڈویلمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے تیزی سے کام جا رہی ہے تو انویسٹر حضرات اس کی کینٹورنمنٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے مسئلی وہ ساری کلیر ہیں کینٹورنمنٹ کا اپنا آفیس بھی یہاں پہ بنے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے پلیز کچھ صبح کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے آپ سے ملیں گے رابطہ کریں گے تو دعاوں میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ باقی یہ پلان ایک آخر میں میں آپ کو منشن کر رہا ہوں آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا زرہ سٹاپ کر کے اور زوم کر کے بہت شکریہ تھانکیو